ہلو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ای آر میکتر پارٹی چینل اور آج ہم لوگ بات کریں گے کہ ٹائر بزنس میں اگر آپ آل لیڈی ہیں یا آپ پلان کر رہے ہیں ایک ٹائر بزنس ساپ کھولنے کا جہاں پہ آپ مسینوں کے ساتھ بزنس کرنا اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو کون کون سی مسینے ہمیں چاہیے ہوتی ہے اور کیسے ہم لوگ پرائز اورینٹیٹ جا سکتے ہیں وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈیپٹ میں سمجھیں گے جس سے آپ کو پتا چل پائے گا کہ ٹائر بزنس میں کون کون سی مسیندی یوج ہوتی ہیں اور اپ ڈیٹیڈ مسیندی کون سی ہیں اور پہلے کی مسیندی میں اور آج کی مسیندی میں کیا انتر ہے وہ ساری چیزیں ہم لوگ اس ویڈیو میں کور کریں گے تو جیسا کہ ہم نے یہاں پہ ٹائٹل میں ہی لکھا ہے کہ یہ بزنس فار ٹائر کیر ایکیپمنٹ ہے یہاں پہ کون کون سی مسینے لگتی ہیں ان کا ڈیٹیل میں ریبیو ہے تو پہلا جو مسین آتا ہے ٹائر کیر میں وہ آپ کا 3D ویل الائیمنٹ ہوتا ہے اب یہ 3D ویل الائیمنٹ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس الائیمنٹ کے لیے تین سے چار طریقے کے موڈل آتے ہیں جس سے آپ ٹائر کی الائیمنٹ کرتے ہو وہ کیا کیا ہے پہلا تو آپ کا منولی ہے دوسرا آپ کا لیزر الائیمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا لیزر کے مادھیم سے الائیمنٹ ہوتا ہے ہماری گاڑیوں کا تیسرا جو آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا 2D ویل الائیمنٹ 2D ویل الائیمنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی ایکریسی آج کے ڈیٹ میں اتنی نہیں ہے اور اس میں آپ کو اسکل لیور کی ضرورت پڑتی ہے جو کی مارکیٹ میں بہت ہی سارٹیج ہوتا ہے کیونکہ بہت لوگ ٹیکنیکل نہیں ہوتے ہیں یوز ٹو نہیں ہوتے ہیں سینسر میں نہیں ہوتے ہیں تو سینسر کی وجہ سے اچھے سے کام نہ کرنے کی وجہ سے الائیمنٹ خراب ہوتے ہیں اور ٹائر ہمارے بہت زیادہ ربنگ ہوتا ہے چاٹتے ہیں اور کشٹمر ہمارے ناراج ہوتے ہیں اس کے بعد یہ 3D ویل الائیمنٹ انٹروڈوس کیا گیا اس انڈسٹری میں اس میں کیا ہے کہ آپ کو بینہ کوئی سینسر لگائے آپ کو ایک ٹارگٹ ملتا ہے جو میکنیکل چیزیں ہوتی ہیں آپ کو سینسر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سینسنگ کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہمارا کیمرہ کرتا ہے کیمرہ کیا کرتا ہے ہمارے ٹارگٹ رکھے ہوتے ہیں اس کو چیک کر کے اس کے جو بھی مومنٹم ہے اس کو چیک کر کے ریزلٹ دیتا ہے یہ ہمارے الائیمنٹ ہوتا ہے الائیمنٹ میں بھی ابھی آپ کے 3D الائیمنٹ 4D الائیمنٹ 5D الائیمنٹ ہے جیسے اگر بیسک کی بات کرے الائیمنٹ میں تو ابھی 3D الائیمنٹ ہے اگر آپ پریمیم کیلئے جا رہے ہیں اچھے پیسے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ 5D الائیمنٹ پہ بھی جا سکتے ہو جہاں پہ آپ کو ایک ریسی اور اس کے فیچر اور بہت ساری چیزیں ایڈوانس ہوتا ہے جیسے آپ مان لو کوئی موبائل یوچ کر رہے ہو آپ چھے ہزار کی موبائل لو اور پندرہ ہزار کی موبائل لو تو اس میں کیمرے کی جو پرفارمنس ہے وہ بیٹر ملتا ہے میموری پرفارمنس بیٹر ملتا ہے پرفارمنس اچھا ملتا ہے بہتر آپ کو چلانے میں ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارے الائیمنٹ مسین میں بھی فیچر ایڈ آن ہو جاتے ہیں دوسرا آپ کے پاس لیزر کی اگر بات کریں تو تھوڑا سا کاشٹ ایفیکٹیو ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بس یہی ہے کہ آپ کو زیادہ سکل لیور چاہیے ہوگی وہ آپ کو مارکٹ میں کم ملتے ہیں اس لئے لیزر جو ہے وہ ابھی کے لیٹ میں کم یوچ ہو رہے ہیں ہمارے گہرائز میں دوسری جو مسین ہوتی ہے ویل الائیمنٹ ہوتی ہے یہ دیشتل ہوتی ہے اور آپ کا کمپیوٹرائز بیسٹ ہوتا ہے دو طریقے کی ویل بیلینسر آتی ہے مارکٹ میں اب آپ کو کون سا لینا چاہیے کون سا نہیں لینا چاہیے اگر اس کی بات کریں تو آپ کو اگر کمپیوٹرائز میں جانا ہے وہاں پہ پیسے زیادہ لگتے ہیں اور اگر آپ دیشتل ویل بیلینسر لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا کاشٹ ایفیکٹیو ہوتا ہے کام دونوں کا سیم ہی ہوتا ہے جیسے آپ بیلینسنگ وہاں پہ کروگے آپ کے کمپیوٹرائز ویل بیلینسر میں اسی طریقے سے آپ یہاں پہ دیشتل ویل بیلینسنگ میں بھی بیلینسنگ ٹائر کی کروگے تو اس میں کوئی بھی اسٹرہ فیچر نہیں رہتا ہے بس آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے اور جو ایکوریسی کی بات کریں تو دونوں میں شمیلر ہی ملتی ہے تیسری جو مسین آتی ہے آپ کو اس میں وہ ایئر کمپریسر ہوتا ہے ایئر کمپریسر کم سے کم لوگ 1HP 2HP کا لیتے ہیں لیکن پریفریبل ہوتا ہے کہ 3HP کا آپ رکھتے ہیں اسی کیا ہے کہ آپ بھویس میں موال لیجے گن چلانی ہے یا آپ کو اور بھی چیزیں یوز کرنا ہے ملٹیپل ٹاسکنگ کے لیے آپ کو کمپریسر کی سٹوریس تھوڑی سی بڑی لینی چاہیے جس سے کی لوڈ کم رہے ہمارے کمپریسر پر چوتھی جو مسین آتی ہے وہ ٹائر چنجر ہوتا ہے یہ ٹائر چنجر بسی لیے آپ کے ٹائر چنجر کرنے کے لیے ہوتا ہے ناملہ آپ آج جگہ دیکھے ہوگے تو اس میں بھی بہت بیرائیٹی کی آتی ہے اگر بیسک کی بات کریں تو 22 انچی سے سٹارٹ ہوتی ہے اب 22 انچی کو ہی لوگ 24 انچی بول کر کے سیل کر دیتے ہیں جب آپ کواسٹ ایفیکٹیو بولتے ہیں کہ نہیں مجھے اتنے کا نہیں اتنے کا چاہیے اسی کا نہیں ہمیں ساٹھ ہزار کا چاہیے تو وہاں پہ یہ ویرییشن انڈسٹریل جو لیڈرز ہیں وہ کر دیتے ہیں جو سیلس پرسر ہیں اس کا پتہ آپ کو نہیں لگتا ہے کیونکہ آپ کو دکھنے میں ٹائر چینجر سیم جیسا ہوتا ہے لیکن اس کے فیچر اور اس کی جو سائز ہے وہ ویرییٹ کرتی ہے وہ نارمل آدمی کو نہیں پتا چل پاتا ہے کیونکہ ہم اس مسین کو بنا نہیں رہے ہیں جب بنا نہیں رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم سے بہتر وہی جانیں گے اور ہمیں تو بس اس کا نام پتا ہے اور اس کا فنکسن پتا ہے کہ اس سے کیا کیا جاتا ہے اور اس میں کیا یوز ہو رہا ہے کیا اس کی سائز ہے وہ جب آپ لیتے ہو اور آپ سے پرابلم ہوتی ہے ترس جا کر کے وہ سمجھ میں آتی ہے تو پہلے ہی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں ٹائر چینجر بھی آپ کا سیمی آٹومیٹک آتا ہے آٹومیٹک آتا ہے فولی آٹومیٹک آتا ہے اور مینوال آتا ہے اس میں پرائز کا بہت بڑا گئپ ہوتا ہے اگر آپ فولی آٹومیٹک میں جائیں گے تو یہ آپ کا ڈھائی سے تین لاکھ کے اراؤنڈ آتا ہے اپپروکسمنٹ میں فکس نہیں بتا رہا ہوں اپپروکسمنٹ تو اتنا جاتا ہے اگر آپ نارمل کی بات کریں تو وہ کم ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے کیا ہوتا اگر اس کی جانکاری لینا ہے تو آپ جو نمبر دیا ہوگا اس پہ آپ پانٹیک کر کے پتا کر سکتے ہو پانچویں جو مسین ہوتی ہے وہ آپ کی نائٹوزن مسین ہوتی ہے جس کو نائٹوزن انفلیٹر اس میں ہوتا ہے ملٹی ٹاسکنگ مسین ہوتی ہے آپ ایئر بھی فیل کر سکتے ہو اس سے اور نائٹوزن بھی فیل کر سکتے ہو تو اس لیے یہ بیٹر آپ سن ہے اگر آپ ایئر نارمل مسین لگا رہے ہو ٹائر انفلیٹر وہاں پہ اگر نائٹوزن لگاتے ہو تو یہ بینیفیسیل ہے آپ کے لیے بھی اور کسٹمر کے لیے بھی ارننگ کے بھی آسپیکٹ سے دیکھیں اور چھٹوے نمبر پہ جو آپ کو چاہیے ہوگا اگر alignment setup لگا رہے ہو تو اس میں tools چاہیے ہوتا ہے جس کے تھروں آپ alignment کر پاتے ہو اپنی گاڑیوں کا کون کون سے tools ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم لوگ سمجھیں گے price کی اگر بات کریں وہ بھی آپ اگر contact کروگے تو آپ کو price مل جائے گا یہ آپ کو optional ہوتا ہے آپ کے پاس اگر budget ہے پیسے ٹھک تھاک ہیں تب تو آپ گن لیجئے otherwise آپ نہیں بھی لیجئے گا تو آپ کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کے کام پر بس اتنا ہی ہوگا کہ جب بھی آپ tire کھولوگے تو time زیادے لگے اور ساتھوے نمبر پہ آتا ہے آپ کا tally jack 3 ton کا کم سے کم ہونا چاہیے ہم نے یہاں پہ bluepoint کا consider کیا ہے لیکن آپ کے پاس tally jet 3 ton کا ہونا چاہیے جس سے آپ گاڑی کو lift کروگے اٹھانے کا کام کرے گا اور tire کو change کرنے کا کام کرے گا آٹھوے کرنے کا کبھی use ہوتا ہے کبھی جبھی تو toolbox ہو گیا جس میں ساری tools رکھو گے range رکھو گے اور آپ پانا رکھو گے اور جتنے بھی آپ کے tools ہے pipe range ہو گیا یہ آپ کو لینا ہو گا pipe range کبھی use ہو جاتا ہے adjuster جو ہے یہ مست ہے اس کی use ہمیشہ ہوتی ہے adjustable range جو ہے یہ آپ کو لینا ہی لینا ہوگا nose plier ہو گیا کوئی بھی ویسا کام کرنا ہو تو chases ہو گیا screwdriver ہو گیا یہ ساری چیزیں کچھ tools ہیں جو آپ لے اور range کا set اس میں range کا set نہیں لکھا ڈس میں آپ کا 6 mm سے lے کر 32 تک ہو چاہیے 32 تک ہوگا تو sufficient ہے maximum جو use ہوتا ہے وہ آپ 15 number سے لے کر 22 number تک زیادی use ہوتے ہیں alignment میں تو یہ رہے ہمارے tools I hope کہ آپ کو idea لگ پایا ہوگا کہ کون کون س machinery ہمار use ہوتی لگانے جا رہے تو ہمیں چاہیے ہوں گے اگر آپ کو contact کرنا ہے تو یہ contact number ہے 8114 167452 اس پہ آپ contact کر کے further detail لے سکتے کی کیا اس کی price ہے کیا یہ کتنے میں ملے گا وہ ساری detail میں بتا پائیں گے تو thank you to all my viewers West wishes to اگر اچھا لگا ہو تو subscribe ضرور کریں